بیریٹون راول پنڈی میں پانچ مال اور سات مال کے پلوٹس کی کیٹیگری جو ہے وہ کن بلوکس میں فال کرتی ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں لائف ویزٹ کرواؤں گا ان بلوکس کا سیکنڈ یہاں پر پانچ مال اور سات مال کے جو پلوٹس ہیں یا جو گھر ہیں ان کی پرائزز کے حوالے سے بتاؤں گا سو کی واشنگ مائی ویڈیو ٹیل اینڈ اسلام علیکم ٹائٹینیو گروپ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں جواد محمود آج کی جو میری ویڈیو ہے بیریٹون فیز ریٹ میں جہاں پر پانچ مال اور سات مال کے پلوٹس کی کیٹیگری ہے اور وہ جن بلوکس میں کیٹیگری فال کرتی ہے ان کا لائف ویزٹ کرواؤں گا اس وقت میں موجود ہوں رفی بلوک میں بیریٹون فیز ریٹ کا سب سے پہلا جو پوزیشن ملنے والا جو بلوک ہے جو ڈلیور ہونے والا بلوک ہے وہ رفی بلوک ہے میری بیک سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو یہ مسجد نظر آرہی ہے یہ رفی بلوک کی مسجد ہے اور رفی بلوک میں جو ہے سیر فرسیر پانچ مال کے پلوٹ کی کیٹیگری ہے پانچ مال کا پلوٹ جو ہے رفی بلوک میں سیمٹی فائی فلیک سے لے کر ایٹی فائی فلیک کے پلس منسمن ملتا ہے لوکیشن کے حساب سے جو ہے پلوٹ کی پرائز ہے اسی طرح آپ کو گھر بھی نظر آرہے ہوگئے کیونکہ یہ سب سے زیادہ مچور ہونے والا بلوک ہے بیریٹون فیز ایٹ کا رفی بلوک اور یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ جو ہے گھر ملتے ہیں جو کہ پانچ مالا کے ہیں رفی بلوک کے اندر جو پانچ مالا کے گھر ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک تو سفاری ہومز بھی ہے وہ بھی رفی بلوک کے بالکل ساتھ کر کے آ جاتا ہے وہاں پر وہ گھر ہیں جو بہریہ ٹاؤن نے جو ہے بنا کر دیئے تھے اور وہ کافی پرانی کنسٹرکشن ہے لیکن وہاں پر آپ کو پانچ مالا سنگل سٹوڑی اور پانچ مالا ڈبل سٹوڑی مل جاتا ہے جن کا بجٹ کم ہے اور وہ بہریہ ٹاؤن کے اندر جو ہے پانچ مالا کا گھر لینا چاہ رہے تو وہ ان کے لیے رکومنڈیڈ ہے یہاں پانچ مالا سفاری ہومز بھی ہے اگر اپ سنگل سٹوڑی پرائز کی بات کرئے تو وہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے ایک کروڑ بیس لاکھے پلاس میانس میں pedals اسو طرح سفاری ہومز میں پانچ مالا کا ڈبل سٹوڑی گھر بھی ہے ڈبل سٹوڑی گھر کی پرائز ہے وہ ایک کروڑ س ستنہ لاکھ ایک کروڑ پچتر لاکھے پلاس میانس میں ہے گھر کی کنڈیشن کے حساب سے جو ہے گھر کی پرائز ہے کچھ ایسے گھر بھی ہیں جو کہ فلی رینویٹڈ گھر ہیں اور کچھ جو ہیں اول گھر بھی ہیں جس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو وہ اس کے حساب سے جو ہے گھر کی پرائز ہوتی ہے اسی طرح اگر رفی بلوگ میں بات کریں جو میری بیک سیڈ پر آپ کو جو ہے گھر بنے میں نظر آ رہے ہیں اگر آپ ان گھروں کی بات کریں تو یہاں پہ جو یوز گھر ہے وہ یوز گھر جو ہے آپ کو ایک کروڑ اسی لاکھ ایک کروڑ چاسی لاکھ کے پلس منس میں ملتا ہے اسی طرح اگر برینڈ نیو گھر کی طرف جائیں پانچ ملہ کے تو برینڈ نیو گھر جو ہے پانچ ملہ کے ایک کروڑ نوے لاکھ سے لے کر دو کروڑ کے پلس منس میں ملتا ہے اس وقت میں موجود ہوں سفاری ویلی میں سفاری ویلی میں جو ہے چاروں خلفہ رشدین کے نام پر بلوگ ہے جن میں ابوبکر عمر عثمان اور علی بلوگ آ جاتے ہیں ان چاروں بلوگ میں جو ہے آپ کو سات ملہ کے پلوٹ کی کیٹیگری ملتی ہے صرف اور صرف علی بلوگ ہے جس میں پانچ ملہ کے پلوٹ کی کیٹیگری بھی ہے ابھی جا کے میں آپ کو جو ہے علی بلوگ کا بھی وزیٹ کراتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ابوبکر بلوگ عمر بلوگ کا جو ہے وزیٹ کروا دیتا ہوں اگر آپ میری بیک سیٹ پر دیکھیں یہ جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ عمر بلوگ ہے اسی کے بلکل ساتھ کر کے ابو بکر بلوک آ جاتا ہے اور یہ ہب کمرشل ایری ہے یہاں پر سفاری ویلی کے نیرسٹ آپ کو بہریہ ٹاؤن کا جو ٹرانسفر آفیس ہے وہ بھی اس کے بلکل نیرسٹ ہے اسی کے بلکل ساتھ جو ہے رفیق ریکٹ سٹیڈیوم بھی کر کے آ جاتا ہے پی ایسو کا پیٹرول پم بھی ہے بہریہ کا اسپیٹل بھی جو ہے بلکل اس کے نیرسٹ کر کے آ جاتا ہے تو یہاں پر جو ساتھ ملے کا جو پلوڈ ہے اگر ساتھ ملے کے پلوڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ساتھ ملے کا پلوڈ جائیں منیموم نائنٹی لیک سے لے کر 1 کروڑ 25 لیک تک 1 کروڑ 30 لیک تک جو ہے یہاں پر پلوڈ فال کرتا ہے اور پلوڈ کی لوکیشن کے ساتھ سے اس کی پرائز ہے اسی طرح اگر گھر کی بات کرتے ہیں سات ملہ کے گھر کی اگر بات کریں ابو بکر بلوگ میں یا عمر بلوگ میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر منیمم جو سات ملہ کا گھر ہے وہ 2 کروڑ 70 لاک سے لے کر 3 کروڑ 25 لاک تک 3 کروڑ 30 لاک تک جو ہے گھر کی پرائز آتی ہے کیونکہ گھر کی جو کنسٹرکشن ہے قوالیٹی ہے اس کے حساب سے اس کی پرائز ہوتی ہے اگر تو وہ ڈیزائنر ہاؤس ہے سات ملے کا تو سات ملے کا ڈیزائنر ہاؤس جو ہے آپ کو 3 کروڑ سے لے کر سوا 3 کروڑ کے پلس مائنس میں مل اس وقت میں موجود ہوں آپ کمرشم میں میری بیک سیٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سکول نظر آ رہا ہوگا جو کہ سفاری بیلی کے اندر ہے اس ٹائم پر اور میری رائٹ سیٹ پر علی بلوک ہے اور لیفٹ سیٹ پر جو ہے اسمان بلوک ہے اسمان بلوک کے اندر جو ہے سات ملے کے پلوٹ کی کیٹیگری ہے لیکن علی بلوک کے اندر جو ہے سات ملے اور پانچ ملے کے پلوٹ کی کیٹیگری ہے سات ملے کا پلوٹ جو ہے آپ کو علی بلوک میں اور اسمان بلوک میں جو ہے نوے لاک سے لے کر جو ہے ایک کروڑ پندرہ لاک ایک کروڑ بیس لاک پلس مائنس میں ملتا ہے اسی طرح اگر گھر کی بات کریں سات ملہ کی تو سات ملہ کا گھر بھی جو ہے دو کروڑ ستہ لاکھ سے لے کر تین کروڑ بیس لاکھ تک تین کروڑ پچیس لاکھ تک ملتا ہے اسی طرح اگر پانچ ملہ گھر کی بات کرتے ہیں علی بلوک کے اندر تو پانچ ملہ کا جو گھر ہے علی بلوک میں وہ ایک کروڑ نوے لاکھ سے لے کر دو کروڑ کے پلس منس میں ملتا ہے اور پانچ ملہ کا جو پلوٹ ہے علی بلوک میں پانچ ملے کا پلوڈ علی بلوگ کے اندر پچھتر لاکھ سے لے کر پچھاسی لاکھ کے پلاس منس میں ملتا ہے اس کے بعد جاتے ہیں آپ کو آگے ایم بلوگ کا وزٹ کرواتے ہیں جہاں پر جو ہے پانچ ملہ اور آٹ ملہ کے پلوڈ ہیں پانچ ملہ میں سب سے پہلے میں نے آپ کو رفی بلوگ کا وزٹ کروایا تھا اس کے بعد علی بلوگ کا جو ہے میں نے وزٹ کروا ہے کیونکہ رفی اور علی بلوگ یہ ایسی بلوگ ہیں بیریٹون فیز ریڈ میں جو اس ٹیم پہ مچور ہو چکے ہیں یہاں پر پلوٹس جو ہیں بہت ہی لیمٹیڈ ہیں زیادہ تار جو ہیں وہ گھر بن چکے ہیں تو سیکٹر ایم جو ہے جہاں پر اس ٹیم میں موجود ہوں یہ سیکٹر ایم ہے سیکٹر ایم واہی دیکھ ایک ایسا سیکٹر ہے جو ان وزٹ پونٹس پوئینٹ ان سے بہتر ہے اور رزیڈنشل پوئیو سے بہتر ہے تو سیکٹر ایم ہے جو پانچ مولوگ کا پلوٹ ہے اگر آپ اس کی پرائز کو کمپیر کریں رفی بلوگ کے ساتھ یا علی بلوگ کے ساتھ تھو وہ ثوڑی سی کام ہے سیکٹر ایم ہے پانچ مولوگ پلوٹ کی پرائز کی بات کرتے تو پانچ مولوگ کا پلوٹ ہے سیکٹر ایم میں پینسر لاک سے لے کر پچھتر لاکے پلس منس میں ملتا ہے لوکیشن کے حساب سے جو ہے پلوٹ کی پرائز ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ گھر کی طرف جاتے تو ایم بلوک اندر آپ کو برینڈ نیو گھر ملتے ہیں کیونکہ یہ بلوک اس ٹیم پہ مچورٹی کی طرف جا رہا ہے یہاں پر کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور انویسمنٹ پوائنٹ آف یو جن کا ہے وہ اور جن کا ریزیڈنشل پوائنٹ آف یو ہے وہ یہاں پر گھر بگر بنا رہے ہیں اپنے پرسن ریزیڈنس کے لیے بھی تو یہاں پر جو پانچ ملے کا گھر کی جو پرائز بنتی ہے وہ ایک کروڑ اسی لاک سے لے کر دو کروڑ تک جو ہے یہاں پر پانچ ملے گھر کی پرائز بنتی ہے اسی کے بالکل سات ہی جو ہے میری لیفٹ سائیڈ پر جو ہے ای ون سیکٹر آجاتا ہے ای ون سیکٹر ای ٹو سیکٹر کے اندر بھی جو ہے پانچ ملے کے پلوٹس ہیں اور وہاں پر جو ہے ایم بلوک سے بھی کم پرائز ہے پانچ ملے کی وہاں پر جو پانچ ملے کا پلوٹ ہے پینسر لاک سے لے کر ستر لاک تک مل جاتا ہے آپ کو اور اگر آپ گھر کی طرف جاتے ہیں تو گرنڈ نیو گھر جو ہے ای ون سیکٹر کے اندر جو ہے آپ کو ایک روڑ پینسر لاک میں ایک روڑ سال لاک کے پلس منس میں مل جاتا ہے اسی طرح اگر پانچ مرلہ اور آٹھ مرلے کا پلوڈ کی کیٹیگری کی بات کریں تو بہریہ ٹاؤن کا ایک سب سے لاشٹ میں بلوک آ جاتا ہے روز گرڈن بلوک جن کا بجٹ بہت کم ہے اور وہ انڈر فیفٹی لیک کے اندر جو ہے اپنا پلوڈ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں پوزیشن والا اون گراؤن پلوڈ جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو روز گرڈن بلوک کے اندر جو ہے زون ون زون ٹو ہے اور وہاں پر آپ وہ پانچ مرلے کا پلوڈ جو ہے وہ پین تالیس لاکھ سے لے کر پچاس لاکھ تک مل جاتا ہے اسی طرح اگر آپ سات مرلہ یا آٹ مرلہ کا پلوڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ پچ پن لاکھ سے لے کر پین سر لاکھ کے پلس منس میں مل جاتا ہے لوکیشن کی حساب سے پلوڈ کی پرائز ہوتی ہے اسی طرح اگر جن کا پرپس انویسمنٹ ہے جو پیورلی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو فیوچر میں ایک اچھا خاصا ریٹرن ملیں کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے بیریئر ٹون فیز ایٹ ایکسٹنشن جو ہے اس کی پرائزز بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہیں تو انویسمنٹ پانٹ ایفو جن کا پرپس ہے جو پیورلی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بیریئر ٹون فیز ایٹ ایکسٹنشن کے اندر جو ہے پانچ ملے آٹھ ملے دس ملے یا ایک کنال کا پلوٹ پرچیز کر سکتے ہیں پانچ ملے کا پلوٹ جو ہے فیز ایٹ ایکسٹنشن کے اندر جو یارہ بارہ لاکھ میں آپ کو مل جاتا ہے اب یہ وہی پلوٹ ہے جو آج سے اگر آپ دو تین سال پہلے جاتے تو دو تین سال پہلے اسی پانچ ملے پلوٹ کی پرائز جو تھی وہ اٹھائی سے تیس لاکھ تھی لیکن اس ٹائم پر جو ہے یہاں پر فیز ایٹ ایکسٹنشن میں آپ کو پانچ ملے کا پلوٹ جو ہے یارہ سے بارہ لاکھ میں مل جاتا ہے اور آٹھ ملے کا پلوٹ جو ہے وہ چودہ لاکھ سے لے کر پندرہ لاکھے پلیس منس میں مل جاتا ہے اب اکثر لوگوں کے کوسٹن یہ ہوں گے کہ اتنی زیادہ پرائز کام ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ بیریئر ٹون جو ہے فیز ایٹ ایکسٹنشن کو جو ہے پوزیشن دینے جانے لگی ہے دو تین چار سال بعد جو ہے یہاں پر پوزیشن مل جائے گی تو یہاں پر ابھی اس ٹائم پر جو ہے ڈیویلپنٹ چارجی جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے جس وجہ سے جو ہے پرائزی تھی فیز ایٹ ایکسٹنشن کی وہ کام ہو چکی ہیں تو جو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کو فیوچر میں ایک ہائیلی ریٹن ملے تو فیز ایٹ ایکسٹنشن کے اندر آپ یارہ بارہ لاگ میں پانچ ملے کا پلوٹ پرچیز کر سکتے ہیں بیریٹ اون فیز ایٹ کے اندر اگر آپ پلوٹ کی پرائز کے حوالے سے انفرمیشن جانا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ گھر جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر دیئے گنمبر پر مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں فور اوورسیز کلائنٹ مجھ سے وٹس اپ اور ایمور پر بھی کونٹیک کر سکتے ہیں اپنا بہو سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ